سپیکر کومی اسمبلی راجہ پرویس اشرف نے کہا ہے کہ آج کا یہ کنونشن اپنی نویت کا پارلیمانی تاریخ کا ایک منفرد کنونشن ہے جس میں وفاقی وزرہ اراکین پارلیمنٹ اقلیتی برادری کے قائدین نمائدی اور مذہبی رہنمہ شریک ہیں 11 اگس وہ تاریخی دن ہے جب 75 سال پہلے اسی نمائندہ ایوان نے بانی پاکستان کو پہلی مجلس قانون ساز کا صدر منتقب کیا تھا آئین پاکستان جہاں اپنے ابتدائیہ میں ایک ایسے پاکستان کا آہدہ کرتا ہے جس میں قرار واقعی انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذہب اور اقیدہ کے مطابق جندگی بسر کرسکیں آزادی سے ان پر عمل کرسکیں اور اپنے ثقافتوں کو ترقی دے سکیں وہیں آئین پاکستان میں موجود بنیادی حقوق کے باپ کا ایک ایک حرف ان کی حرمت سلامتی اور ترقی کی زمانت فراہم کرتا ہے سپیکر نے کہا ہے کہ آج رکشہ بندن کا دن منایا جا رہا ہے اس موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈکٹر شہباز بھٹی کے قتل پر ایوان میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں ان کے لئے دعا کی گئی اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اکتیار کی گئی